اسلامباد الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ کے پانچ رفنی لارجر بینچ نے متفق کا فیصلہ جاری کیا تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونلز کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس کازی فائزیسا نے فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے ٹریبونلز تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی جمعیت علمہ السلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرنے کا میڈیٹ نہیں رکھتی جالی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی ترمیم کرانا ناانصافی ہوگی پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فضل رحمان نے کہا کہ حکومت سیاہ سے مقاصد کے لیے اتنی بڑی ترامیم کی طرف جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے ایسا آئینی مسودہ لاتی ہے انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں چھوڑ کر سڑک فرائے تو زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے ہم نے کہا ہے کہ افراد کے بجائے عدلیہ سے مطلق اسلحات لائی جائیں اتفاق رہے سے ترمیم لانے جاہیے جو سیاسی ہنگامے کا ذریعہ نہ بنے وفاقی حکومت کی تحادی جماعت ایمکی ایم پاکستان حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی ایمکی ایم کے رکان قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال کا کہنا کہ اگر زبردستی مزید بیسار کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اسمبلی رکنیت اور حکومت چھوڑ دیں گے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگنوں نے آٹھ ماہ میں ہمیں وہ عزت نہیں دی جس کے حق دار تھے آئینی ترمیم پر حکومت کا ساتھ دیں گے لیکن چاہتے ہیں بالدیاتی افتیارات کا معاملہ حل کیا جائے تل عبیب اسرائیلی وزریعظم نیتن شاہو نے لبلان پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے غیر ملکی میڈی ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزریعظم نیتن شاہو نے لبنان پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے نیتن شاہو نے کہا کہ جو اسرائیل پر حملہ کرے گا اس کو نشانہ بنائیں گے انہوں نے ہفتے کے روز اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کا مقاصد کے حصول کے لیے حسن نصر اللہ کو ختم کرنا ضروری تھا ہم نے انگنت اسرائیلیوں کے موت کے ذمہ داروں سے بدلہ لے لیا حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھ ہی اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتے تھے